بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیسی ٹی وی یو ایس اے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں ختیجہ یوسف آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر پانی کے طرح پیسہ بہانے کے باوجود بھارت کشمیریوں کے دل نہیں جیت سکا دس لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کے سنگینیوں کے سائے میں بھارتی وزیر داخلہ امیت شاک کا دورہ مقبوزہ جمہو کشمیر میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا قابض حکام نے بارہ مولا اور کپوارہ ازلا کے سکولوں کے اس آجزہ اور دوسرے سرکاری ملازمین کو حکم دیا تھا کہ وہ بارہ مولا کے نمائشی جلسے میں اپنی شرکت یقینی بنائیں جن کو لانے اور لے جانے کے لیے حکام نے سینکڑوں نیجی گاڑیاں پہلے ہی اپنے قبضے میں لی تھی قابض حکام نے نام نہات جلسے میں شرکت نہ کرنے والوں کو ملازمت سے برطرف کرنے کی دھمکی دی تھی بارہ مولا اور کپوارہ ازلا کی مسافر گاڑیوں کے مالکان کو حکم دیا گیا کہ وہ ہر علاقے میں اپنی گاڑیاں دستیاب رکھیں تاکہ سرکاری ملازمین کو جلسے تک لائے جا سکے جبکہ بھارتی فوج پولیس ایس او جی اور دیگر ایجنسیوں کے حلکار سادہ کپڑوں میں جلسے میں شریک تھے ویڈ قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بدنام زمانہ ریاستی تحقیقاتی داریں ایس آئی اے نے بھارتی پیرا ملٹری فورسز حلکاروں کے ساتھ مل کر جنوبی کشمیر میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے ایس آئی اے اور پیرا ملٹری فورسز نے اسلامباد شوپیاں اور کلگام ازلا میں متعدد گھروں پر چھاپے مارے ایک سرکاری عددار نے بتایا کہ ان ازلا میں یہ چھاپے جد و جہد ازادی سے متعلق مقدمات کے سلسلے میں مارے گئے ہیں آخری اطلاعات آنے تک گھر گھر تلاشی کا سلسلہ جاری تھا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی پولس نے جنوبی کشمیر کے زلا پل واما سے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا نوجوان کو زلا کے علاقے چندرے گام سے گرفتار کیا گیا گرفتار نوجوان کی شناک دانش مہیددین کے نام سے ہوئی ہے اور وہ زلا کے علاقے داثرہ اور عدنتی پورا کا رہائشی بتایا جاتا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں میڈیکل کی طلبانے ایم بی بی ایس کی پندرہ فیصد سیٹس آل انڈیا کوٹا اے آئی کیو میں شامل کرنے کے قابض بھارتی انتظامیہ کے حالیہ فیصلے کے خلاف شدید احتجاج کیا بھارتی انتظامیہ نے حکم نامہ جاری کیا کہ پوسٹ ریجوئیٹ پی جی کی پچاس فیصد جبکہ ایم بی بی ایس کی پندرہ فیصد سیٹس آل انڈیا کوٹا میں بانٹ دی جائیں گی انتظامیہ کے اس فیصلے کو مقبوضہ علاقے کے ایم بی بی ایس طلبانے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا طلبان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے غیر مقامی میڈیکل طلبان کو انڈرگریجوئیٹ اور گریجوئیٹ پروگراموں میں شامل کر کے مقامی میڈیکل طلبہ کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس سے یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ موسیقی